اسلام علیکم میرا نام پرویز اقبال ہے اور میں یہ شمیلہ سویٹ پہ مٹھائی کا کام کرتا ہوں مجھے پانچ سال ہو گئے ہیں یہ مٹھائی کا کام کرتے ہوئے اور آج آپ کے ساتھ گلاب جمن کی ریسپی شیئر کریں گے سب سے پہلے کڑائی میں چینی شامل کر دی ہے ہم نے تیس کلو یہ تیس پہ تیس کلو پانی بھی ہم نے تیس لیٹر کے قریب شامل کر دی ہے آگ جلا لیں گے آگ میڈیم رکھنی ہے نیچے پرویز بھائی آگ نیچے الگی رکھنی ہے یا تیز آگ اس کا چاشنی بن رہی ہے نا کتنی دیر میں بن جائے گی چاشنی چالی سے پچاس میٹ کے قریب یہ چاشنی بن جائے گی ہماری شیرہ تو اس کو بھی ہم یہاں چھوڑ دیں گے یہ خود ہی بنتی رہی گی چینی یا علوتی رہی گی ہلاتے رہنا ہے اچھا اس کو ہلاتے رہنا ہے 3 سے 4 منٹ بعد ہلاتے رہنا ہے اچھا 3 سے 4 منٹ کے بعد اس کو ہلاتے رہیں گے صحیح اس کا چینی نیچے 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 لگی نیچے نہ لگے چینی تو یہ چینی جو ابھی اس کو تقریباً 40 سے پچاس منٹ لگیں گے اس کو ہلاتے رہیں گے تیار ہونے میں چاشنیل تو ابھی ہم دوسری سائٹ پہ اس کے لیے گلاب جامن کے لیے ہم تیار کر لیتے ہیں مٹیریل تو یہ پرویز بھائی گی ہے ڈالڈا گی ہے کتنا ہے یہ یہ سوا کلو ہے سوا کلو تو یہ گرم کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جمع ہوا ڈال دے تو اپنی صحیح نہیں پڑیں گے تو اس کو پہلے تھوڑا سا گرم کریں گے نیم گرم کریں گے تو یہاں پہ گی ہمارا اچھی طرح سے ملٹ ہو چکا ہے اور نیم گرم بھی ہو چکا ہے تو یہاں پہ گی شامل کر دیں گے سوا کلو جو ہم نے نیم گرم کیا تھا کڑائی میں یہ برف ہے نا تو گی کو جمائیں گے دوبارہ جمائیں گے دوبارہ اچھا تو یہ دیکھیں جی برف کا ٹکڑا ہم نے گی میں شامل کر دی ہے اس گی کو ہم دوبارہ اچھی طرح سے جمائیں گے کتنی دیر لگے گی اس کو جمتے جمتے گی کو دس منٹ لگ جائیں گے دس منٹ لگ جائیں گے اس لی گی بھی پہ سکتے ہیں دیویج دیر لگ جائیں گے اچھا پہ سکتے ہیں پہ سکتے ہیں صحیح تو یہ جم گے یہاں پہ گی ہمارا تو اس کو ایسے ہاتھ مار کے گوندنا بھی ہوتا ہے یا تھوڑا بہت لوڈی روڈی ہی ہوتی ہے نا یہ یہ ختم کرنی ہوتی ہے اچھا تو دیکھیں کتنا زبردست قسم کا کلر ہے اس کا جیسے کہ فریش کریم کی تارا پورٹر میل کتنا ہے پرویس بھائی دو کلو ہے یہ بھائی 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 آدھا روک لیا آپ نے جی جی یہ مکس ہو جائے نا جی جی پھر دوبارہ اٹھا لیں صحیح اس طرح صحیح طریقے سے حال میں ہو جاتا ہے صحیح بھائی دوسرا ویتب ہے söyled پھرو پھرو کلھ پھرو پھروümü اس میں پانی نہیں ڈالیں گے ڈالیں گے پانی اچھا اس میں کل کر کے نا کھوڑا سا ڈالیں گے مکس ہو گیا مکس ہو گیا آلو ہو چکا ہے نا تو پانی یہ ٹھنڈا پانی ہے نا برہ والا صحیح تو یہاں پہ گی اور دودھ اچھی طرح سے مکس ہو چکے ابھی اس میں انڈے ڈلیں گے انڈے ڈلیں گے دو عدد انڈے شامل کر دیں گے اس میں سوڑا ہے یہ سوڑا کتنا ہوگا تقریبا یہ ہوگا دو ٹیبل سپون دو کھانے کے چمچے ہیں اور ویٹ اس کا جو ہے پچیس گرام تھا میٹھا سوڑا ہے یہ اکبارل اکبارل یہ کیا چیز ہے پرویز بھائی یہ بھی سوٹے ہی اچھا یہ خوشبو والا سوٹا ہوتا ہے ویکم بورڈر اچھا تو تھوڑا سا پانی دوبارہ شامل کر دیں گے تو ابھی ہم سوڑوں کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے میکس کریں گے تو بارتوری تو 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 تبدیل اپنی دو 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 اپنے دو دو اپنے اچھی طرح سے میکس کرنے کے بعد سوڑی ہے جا ہاں جی سوڑی سوڑی کتنی شامل ہوگی جی ڈیڑھ سو گرام کے قریب سوچی شامل کرتے ہیں گے ملائچی پوروش شامل کرتے ہیں گے ملائچی پوروش شامل کرتے ہیں گے کتنا ہے یہ پرویز بھائی ایک کےجی تو ابھی اس کو کتنی دیر تک میٹس کریں گے بس یہ دو منٹ لگیں گے اس کو پھلا دیا ہے یہ پھلا دیا اچھا اس کی وجہ ہے یہ خوشک ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ میکس ہو گیا ہے اس کو کتنی دیر کے بعد بنے گی اس سے جو ہے گلاب جامن کی گولیاں جوتی ہیں دیس سے پچیس میٹ اس کو ریشت دیں گے اس کے بعد اس سے ہم گلاب جامن تیار کر لیتے ہیں یہ اب چینی ہماری پگل چکی ہے تو دی تین سے چار اوبال آئیں گے اس کو بند کر دیں گے یہ تیار اچینی ملڈ ہو چکی ہے دو سے دین اوبال دینے کے بعد یہ بند کر دیں گے اس کو آگ بند کر دیں گے آگ بند کر دیں گے آگ بند کر دیں گے آگ ہم نے اس کی بند کر دیں گے کہ چاشنی شیرہ ہمارا جو ہے وہ ریڈیو چکا ہے تو اس کو بھائی چیک کرنے کا طریقہ کیسا ہے کیسے آپ اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ ہمارا شیرہ جو ہے وہ پرفیکٹ ہے صحیح جب بنائیں یہ شیرہ صحیح ہے صحیح یعنی کہ تار بن رہی ہے تار بن رہی ہے صحیح تو بیس میں ٹریس دینے کے بعد ابھی ہم اس سے گلاب یامن تیار کر لیں گے ایک سائز کے صحیح تو آپ اس سے صرف پرویز بھائی گول والے بنائیں گے یا لمبے جو ہوتے ہیں وہ گنڈیری کی شیپ میں جو ہوتے ہیں وہ بھی بنیں گے اچھا اچھا تو اس طرح کر کے ہمارے چھوٹے چھوٹے جو پیڑے ہیں ڈو تیار ہو چکے ہیں ابھی ہم ان کو اچھی طرح سے پلان کریں گے بلکل راؤنڈ کر لیں گے ایک سائز میں ساتھ دوسری سائیڈ پر جو ٹریس کے اوپر ہم نے ڈرائی فلور یعنی کہ خوشکہ شامل کر دی ہے تاکہ جڑے نہ آپس میں نیچے بھی نہ چپک جائیں تو اس طرح کر کے ایک لائن میں ان کو رکھتے جائیں گے جی سر اب یہ تیار ہو گئے ہیں گلاب یامن اور آدھے ہم نے گول بنا دی ہیں آدھے لمبے بنا دی ہیں اور اب ان کو فرائے کریں گے ابھی ہم تو کڑائی میں ہم نے گی شامل کیا ہے اور گی مہاراچھی طرح سے گرم ہو چکے اچھا پرویز بھائی کوکنگ آئل میں بھی کر سکتے یا گی لازمی ہونا چاہیے اچھا تو ہم نے گی جالا کڑائی میں تو اس طرح کر کے ایک دانہ ہم نے گلاب جامن کا شامل بھی کیے گی کا ٹمپریٹر چیک کرنے کے لئے تو ابھی ہم سارے شامل کر دیں گے تو کتنی دیر لگ جائے گی اس کو براؤن ہونے میں پانچ سے سات منٹ لگیں گے اس کو لائٹ براؤن ہونے میں تو آگ کا فلیم گائز آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہلکی آنچ کی ہو گئے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہمارے گلاب جامن اوپر آئے ہیں یعنی تیرنا شروع ہوئے ہیں تو آگ کا فلیم بھی ہم نے میڈیوم ہائی پہ کر دی ہے ہلکی آئی تھا پہلے جیسے ہی اوپر آئے ہیں تو آگ بھی ہم نے بڑھا دی ہے اس کی تو چھے سے سات منٹ کے بعد یہاں پہ ہماری پہلی شپنٹ جو ہے وہ لائٹ براؤن ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اور ماشاءاللہ سے کتنے سوٹ ہیں تو ابھی نکال لیں گے ان کو تو ابھی ہم ان کو نکال لیں گے اور دوسری سائٹ پہ جو شیرہ ہم نے چاشنی تیار کی تھی اس میں ان کو شامل کریں گے تو پرویز بھائی چاشنی وہ جو ہے وہ تو فل گروہ میں شیرہ فل گروہ میں تو اس میں کتنی دیر تک اس کو میکس کر کے نکالیں گے چار سے پانچ منٹ کے بعد یہ نکالیں گے تاکہ اچھی طرح سے پی لیں اچھی طرح سے پی لیں تو شیرے میں ہم ان گلاب جامن کو چار سے پانچ منٹ تک چھوڑ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے وہ شیرہ پی لیں اندر تک جذب کر لیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو گلاب جامن ہیں کتنے چھوٹے چھوٹے سائز کے ہیں لیکن جیسے ہم نے ان کو شیرے میں ڈپ کی ہے تو ماشاءاللہ سے ان کا جو سائز ہے وہ بھی بڑھ چک ہے تو یعنی کہ ان کا جو سائز ہے وہ ڈگل ہو چک ہے تو چار سے پانچ منٹ ہم نے ان کو شیرے میں ڈپ کر لیے اچھی طرح ہم نے شیرے کو چائشنی کو پی لیے ابھی ہم ان کو نکال لیں گے اور وہ جو شیرے ہیں وہ گرم شیرے ہیں اور ابھی ہم اس کو یہاں پہ تھنڈے شیرے میں شامل کر دیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست قسم کی لوگ لائٹ براؤن کلر ہم نے ان کا کیا ہے اور اس کے بعد جو ہوں گے ان کو ہم ڈارک براؤن کر لیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو لمبے والے سائز کے گلاب جامن تھے ان کو ہم نے ڈارک براؤن کر لیے تو ان کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈارک کلر ہے اور یہ والے اس سے پہلے جو ہم نے تیار کیا ہے ان کا کلر لائٹ براؤن ہے تو یہاں پہ ہم نے تقریباً دو گھنٹین کو ریش دینے کے پاس ٹرے میں لگا دیئے دونوں کلر کے ہمارے پاس جو گلاب جامن تیار ہوئے ہیں تو ٹرے میں ہم نے شیرہ بھی ساتھ تھوڑا سا ڈال دی ہے تو ابھی ہم اس کی بریگ کٹے ہوئے بادام کے ساتھ گارنش کر دیں گے تو یہاں پہ کھوپرا پورڈو شامل کر دیں گے اس میں جو زیادہ ڈارک براؤن کلر کے تھے ہمارے پاس گلاب جامن کھوپرا پیسا ہوا ہے نا تو یہ فائنل ہو گیا یہاں پہ اور یہاں پہ ہماری ریسپی کمپلیٹ ہوتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی یمی اور ڈلیشیس قسم کی لوک ہے اور کتنے زبردست اور جوسی قسم کے گلاب جامن ہمارے تیار ہوئے ہیں